اسلام علیکم میں عمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز ڈپٹی کمیشنر نوشیرو فیروز محمد آشفین عالم کی زرصدارت محکمہ تعلیم سنتالک زلی نگران کمیٹی کا جلاس ان کی دفتر میں منقد ہوا اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر سید امار حسین چیف مانیٹرنگ آفیسر احمد افتاب ایکسین ایڈکیشن ورٹس منظور احمد سہتو ڈی ای او پرائمری سید انتاز علی شاہ ڈی ای او سیکنڈری ریاض احمد اجن ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر حسن جان چنگیزی اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلی کے تمام کھلنے کے قابل سکولوں کو کھولا جائے وہاں عملہ اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ بچوں کو بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں انہوں نے تمام ایسسٹنٹ کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقے کے بند سکولوں کا دورہ کریں اور انہیں فعال کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں انہوں نے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت کی کہ تمام سکولوں میں ایس تی آر رشو کے مطابق اساتذہ مقرر کریں غیر حاضر رہنے والے عملے کے خلاف قانونی کاربائی مکمل کر کے انہیں ملازمت سے فارغ کریں انہوں نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ غیر حاضر عملے کی تنقواہیں فوری طور پر بند کر دیں جلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈی ای او پرائمری نے بتایا کہ جلد نئی بھرتیوں سے بند سکول کھولنے میں مدد ملے گی گوست اساتذہ کے خلاف جلد قانونی کاربائی عمل ملائی جائے گی تمام اساتذہ صرف اپنی بائیومیٹرک کی جگہ پر ڈیوٹی کر سکتے ہیں بغیر بائیومیٹرک مقرری سے مسائل پیش آ رہے ہیں